داوی نفوس انہا اس میں ہم ویتر کی ایک دعا پڑھیں گے اور فیل مجھول پیسیو وائس کے سیغے سیکھیں گے اور ایک نکتہ شوق کے لیے ہم پیش کریں گے آئیے ویتر کی ایک دعا کو لیتے ہیں جس کو ہمارے پاس دعا قنط بھی کہا جاتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت سے الفاظ آپ کے لیے معنوس ہیں تو کوشش کیجئے ترجمہ کرنے کی اللہم ہے اللہ انہا بے شک ہم نستعین ہم مدد چاہتے ہیں کا تجھ سے یا کناب دو یا کناستعین نستعین کا مدد چاہتے ہیں تجھ سے ونستغفر کا و اور نستغفر ہم مغفرت چاہتے ہیں بخشش چاہتے ہیں کا تجھ سے پہلا ریکارڈ خراب ہے اللہم مدد چاہتے ہیں دعا کی اور ہمارے پاس ریکارڈ پورا خراب ہے تیری مغفرت چاہتے ہیں و نؤمنون اور ہم ایمان لاتے ہیں بی کا تجھ پر بی کا مطلب پر نہیں ہے اسلام نے کہا نا کہ ایمان کی بات ہو تو عربی میں بی ہے اردو میں پر ہے انگلیش میں ان ہے اس کا مطلب ان کا مطلب پر نہیں ہے ایمان لانے کی بات اردو میں پر کے ساتھ ہوتی ہے انگلیش میں ان کے ساتھ ہوتی ہے عربی میں بی کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ایک یاد دہانی آپ کے لئے کہ حرف جر کا ترجمہ فعل کے حساب سے ہوتا ہے آپ کی زبان میں فعل کے ساتھ جو حرف جر لگے گا وہ آئے گا یہ نہیں مطلب اس کا بی کا مطلب پر ہوا وَنُؤْمِنُوا ہم ایمان لاتے ہیں بِکَ تُجھ پر میں حرف جر پر اس لئے بھی توجہ دے رہا ہوں کہ قرآن میں ہزاروں بار آیا ہے خود ہم نے جو آٹھ دیکھے وہی ساڑھے نو ہزار بار ہیں وہ بھی صرف ہو ہم کاکم اینہ کے ساتھ اور ہا کے ساتھ مل کر پھر اسما کے ساتھ مل کر افعال کے ساتھ مل کر اور بھی آئے ہیں تو دس ہزار سے زیادہ تو حرف جر ہیں کم از کم وَنُؤْمِنُوا ہم ایمان لاتے ہیں بِکَ تُجھ پر وَنَتَوَكَّلُوا اور ہم توقل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اردو کا لفظ ہے عَلَئِكَ تُجھ پر وَنُسْنِي اور ہم تحریف کرتے ہیں نُسْنِی کہاں سے آیا ہے سَنَا سے ہم سَنَا کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں عَلَئِكَ تَهْرِي نُسْنِی عَلَا عَلَا لَگے گا اردو میں کچھ بھی نہیں آئے گا جیسے ہم نے کہا نا بعض اخت عربی میں ہوتا ہے اردو میں نہیں ہوتا ہے حرف اجار کبھی اردو میں ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا یہ زبان کے اعتبار سے ہم تعریف کرتے ہیں تیری الخیر بعض کی جگہ الخیر یعنی ساری بہترین تعریف الخیر اچھی تعریف بہترین تعریف وَنَشْكُرُو وَنَشْكُرُو ہم شکر کرتے ہیں کا تیرا نَشْكُرُو ہم شکر کرتے ہیں کا تیرا وَا اور لَا نَقْفُرُو کا نہیں ہم کفر کرتے تیرا شکر کے ساتھ کفر آئے تو اس کا اپوزٹ ہوگا شکر کرتے ہیں تیرا اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے کفر کے دو معنی ہیں ایک معنی کیا ہے انکار کرنا کافر قولیاءیوالکافر اور دوسرا معنی کیا ہے ناشکری کرنا ناشکری کرنا دوسرا معنی ناشکری کرنا وَنَشْكُرُو کا وَلَا نَقْفُرُو کا ہم شکر کرتے ہیں تیرا وَلَا اور نہیں نَقْفُرُو ہم ناشکری کرتے کا تیری تیرا تیری تجھ کو یہ اردو کے حساب سے چینز کرتے رہنا پڑے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ بلیں گے کوئی نہیں تھا یہاں سے کیا آیا اور وہ کدھر گیا نہیں سمجھ جائے آپ بات کیا کی جا رہی ہے وَنَخْلَعُو نَخْلَعُو ہم الگ کرتے ہیں یہ ایک نیا لفظ ہے نَخْلَعُو ہم الگ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا اِخْلَعْ نَعْلَيْكُ وَادِیَتُوا میں کہ جوتے الگ کرو اتارو خَلَعْ یعنی لباس اتارنا اور ہمارے پاس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خُلَعْ خُلَعْ یعنی وہ طلاق جو بیوی کے مطالب پر دی جائے الگ ہونا خُلَعْ الگ کرنا الگ کرنا وَنَخْلَعُ ہم الگ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ ہم الگ کرتے ہیں وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ نَتْرُكُ ہم چھوڑ دیتے ہیں ترہ کا اردو میں لکھا ترک کرنا وَنَتْرُكُ مَنِ مَنِ یعنی جو يَفْجُرُ نَافْرْمَانِ کرے کا تیری فاجر فاسق اردو کا لفظ ہے فجر فٹنا ہے فجر یعنی پھٹ جانا تو يَفْجُرُ حدود سے نکل جا رہا پھٹ جا رہا ہے وہ مَنْ يَفْجُرُ کا جو نَافْرْمَانِ کرے تیری اللہم اِيَّاکَ نَعْبُدُ یہ تو آپ جانتے ہیں اللہم اے اللہ ترجمہ کیجئے اِيَّاکَ تیری نَعْبُدُ ہم یہ بات کرتے ہیں وَلَكَ اور تیرے لیے نُسَلِّ ہم ناماز پڑتے ہیں وَنَسْجُدُ ہم سجدہ کرتے ہیں وَإِلَيْكَ اور تیری طرف نَسْعَ ہم دوڑتے ہیں کہاں پر ہے یہ لفظ سعی کرنا دوڑنا سعی و جہت کرنا اردو میں بھی ہے اور عمرے کی حج کی سعی وَنَحْفِدُ اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں یا ہم خدمت کرتے ہیں عربوں کے پاس مشکین کے پاس ایک حفادہ بھی ایک ٹائٹل تھا پانی پلانا حاجیوں کو ایک ٹائٹل تھا ان کی خدمت کرنا ایک ٹائٹل تھا حفادہ نَحْفِدُ ہم خدمت کرتے ہیں خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نَحْفِدُ کا مطلب ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں ایک تین بار دو رہی ہے نحفیدو و نحفیدو و نرجو اور ہم امید رکھتے ہیں نرجو ریجا سے ریجا یعنی امید نرجو ہم امید رکھتے ہیں رحمت کا تیری رحمت و نرجو رحمت کا اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی و نخشا اور ہم ڈرتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے یخشا یخشونا تخشا تخشونا اخشا نخشا ہم ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں عذابکا تیرے عذاب سے ان عذابکا بشک تیرا عذاب بالکفاری کافروں کو ملحق ملنے والا ہے اردو میں کونسا لفظ ہے؟ ملحق 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 آگے سیکھیں گے آپ ملحق یعنی جڑنا مل جانا ملنے والا ہے دعا قنوط ایک کنٹریکٹ ہے جو ہم روزانہ رینیو کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا قنوط یہ ویتر کی دعا یا ویتر کی دعا یہ ایک کنٹریکٹ ہے رینیویل آف کنٹریکٹ ہے روزانہ سونے سے پہلے پھر اللہ تعالی کے سامنے پہلے معافی مانگتے ہیں پھر جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں تجھ پر توقل کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں تیرا کفر نہیں کرتے یہ ساری دعا اور ہم جو نافرمان ہیں اس کو چھوڑتے ہیں تو آج دیکھیں آج دن میں کیا ہوا کتنے نافرمانوں کے ساتھ میں تھا یا ان کے ساتھ گیا یا ان کے ساتھ رہا یا غلط چیزوں کے ساتھ تھا غلط عادتوں کے ساتھ تھا غلط کتابوں کے ساتھ یا پروگراموں کے ساتھ یا تیری نافرمانی جو کریں میں اس سالہ کرتا ہوں کیا میں کر رہا ہوں ساری دعا کے ساتھ احتساب ہو اور پلان بنے آج میں نے کہہ دیا اے اللہ جو ہوا اس کے لئے استغفار کل سے نہیں کروں گا میں اللہم ایاکا نعبدو میں تیری عبادت کرتا ہوں میری عبادتوں کیا لے ویسے عبادت کا مطلب کیا ہے عبادت مطلب کیا کون کون سی عبادت ہیں مثلا نماز روزہ زکاة حج اور ذکر اذکار تلاوت قرآن اس کے علاوہ اس کے علاوہ کمانا بھی عبادت ہے نیت سے یہ پہلے یہ ہے ایسا نہ کوئی کمانے کی عبادت میں نماز چھوٹ جائے نہیں ایسا نہیں پہلے جو ہے نماز اور جو فکسٹ ہیں وہ تو اپنی جو کے خاص عبادت ہیں لیکن کمانا پڑھائی کرنا بچوں کے لئے ہم کہیں گے سکول جانا سکول میں ٹائم لگانا ماباپ کی خدمت کرنا ہمارے لئے بھی یہ ساری عبادتیں ہیں کسی محتاج کی بیمار کی مدد کرنا یہ ساری عبادتیں ہیں ہم تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز کیسی ہے کیا قوالیٹی ہے ہماری نماز پڑھتے ہیں